آپ دیکھ رہے ہیں سودالہربلولوکس کیا آپ کی سمشہ ہے کہ آپ کے پیڑوں پہ فول بہت آتے ہیں لیکن فل نہیں بن پاتے فل اتنے نہیں لگتے تو آج یہ پرسن بار بار مجھ سے پوچھا جاتا ہے کئی بار لوگ پوچھتے ہیں کہ فل فول بہت آتا ہے لیکن فول جھڑ جاتا ہے اور فول سے فل نہیں بن پاتے ایسی سمشہ کا کیا سمادان ہو سکتا ہے کس طرح سے ہم جادہ فل لے سکتے ہیں اس بات پہ ہم چرچہ کریں گے تو بنے رہے آپ میرے ساتھ پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھا رہا ہوں اس کے بعد ہم اس بات پہ گہنتا سے چرچہ کریں گے کہ کیوں جو فول ہیں وہ فل میں کنورٹ نہیں ہو پاتے بدل نہیں پاتے تو آپ یہ دیکھئے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھا رہا ہوں یہ سولزر فلائی ہے یہ جو آپ دیکھیں گے یہ ہے گارڈن ہورنیٹ یہ گارڈن ہورنیٹ ہے یہ یلو واسپ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ اپس انڈی کا یا چھوٹی ہنی بھی ہے یہ بڑی ہنی بھی ہے یہ ایک ویسے اس پرکار کا کوئی اور ہورنیٹ ہے جو یہاں پہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے بہت سارے انسیکٹ ایسے ہیں جن کے نام مجھے نہیں پتا جو میں بہت پہلی بار دیکھ رہا ہوں یہ دیکھئے اس پرکار کے انسیکٹ ہیں کچھ سارے اور یہ ایک سنگل برانچ کی میں آپ کو ویڈیو دیکھا ہوں تو آپ دیکھنا کتنے سارے پولینیٹرز ہیں ایک سنگل برانچ پہ یہ دیکھئے یہ بھی کسی ٹائپ کی بھی ہے یہ بہت نزدیک سے ہم دیکھ پا رہے ہیں تو ایک برانچ کے اوپر کتنے سارے انسیکٹ ہیں جو پولینیٹرز کر رہے ہیں اب آپ کے مند میں ایک پرسند پیدا ہوا ہوگا کہ میں آپ کو پولینیٹنگ انسیکٹس یا پولینیٹرز اس طرح سے کیوں دیکھا رہا ہوں یہ دیکھئے آپ بلکل پوری طرح سے لدی ہوئی ہے یہ پیدا آپ دیکھیں پورا پھولوں سے بھرا ہوا ہے یہ دوسرا ایک پیدا ہے جس کے پاس ہم آئے ہیں تو اس پہ بھی دیکھئے آپ کتنے سارے جو فلاورز ہیں وہ فروٹ میں کنورٹ ہو گئے ہیں دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے جو فلاورز ہیں they are converted into fruits فروٹ میں کنورٹ ہو گئے ہیں بہت سارے فلاورز اور یہاں بھی جو انسیکٹ ہیں پولینیٹرز ہیں وہ بہت سارے ہیں یہ دیکھئے سولزر فلای یہاں بھی بہت سارے انسیکٹ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فروٹنگ کتنی جبردست فروٹنگ ہے اسی میں میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ دوسرا پلانٹ ہے میرے پاس پوم گرینیٹ کا اور اس کے اوپر بھی فلوورز آئے ہوئے ہیں ابھی دیکھئے آپ یہ فلوورز آئے ہوئے ہیں لیکن اس پہ بہت کم پولینیٹرز ہیں انسیکٹ بہت کم ویجٹ کر رہے ہیں اس پہ آپ دیکھئے فلوورز ہیں لیکن انسیکٹ بہت کم ویجٹ کر رہے ہیں اب اس کا کیا ریجن ہے کیونکہ اس کے جو پولنس ہیں اس کا جو نیکٹر ہے وہ اتنا سوادشت نہیں ہے تو انسیکٹ اس پر ویجٹ کرنا پسند کم کرتے ہیں سب کے سمجھ میں آتی ہے سیدھی بات اور جو بیری ہے اس کا جو پولن ہے اس کا جو نیکٹر ہے وہ بڑا ہی تیسٹی ہے اس پہ زیادہ انسیکٹ ویجٹ کرتے ہیں تو ایک طریقہ تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ایسے پلانٹس جو پولینیٹرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں وہ اپنے اورکارڈ میں لگائیے جس سے آپ کے گارڈن میں پولینیٹرز آئیں گے چاہے گارڈن آپ کا پوم گرنیٹ کا ہے تو بیچ میں آپ اس طرح سے جی پرس یا بیری جو ہے وہ لگا دیجئے آپ اس طرح سے اس سے کیا ہوگا کہ پولینیٹرز ہیں وہ اٹریکٹ ہوں گے دوسری بات یہ پولینیٹرز کیا کرتے ہیں ان کو پتا نہیں یہ نیکٹر کے چکر میں آ جاتے ہیں کھانے کے چکر میں اور جب یہ ایک فلور سے دوسرے فلور پہ جاتے ہیں تو یہ وہاں سے پولنس لے کے جاتے ہیں ایک فلور سے دوسرے فلور پہ اور سب سے اچھی جو پولینیٹرز είναι وہ ہوتی ہے کروس پولینیٹرز سے سیل فولینیٹرز کی بجائے کروس پولینیٹرز سے سب سے اچھی جو پولینیٹرز ہے وہ ہوتی ہے اور فروٹ سیٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور یہاں کچھ بڑے بڑے انسیکٹ ہیں دیکھئے آپ بڑی ہنی بھی ہے ہورنیٹس ہیں یہ کافی سارے پولنس ایک پیڑ کے دوسرے پیڑ پیلا کے ڈال دیتے ہیں تو اس طرح سے جس فلور میں فرٹیلائیشن ہو جاتا ہے پولنس جرمینیٹ ہو جاتے ہیں وہ فلور دیفنیٹلی فروٹ میں کنورٹ ہوتا ہے جس فلور میں پولینیشن نہیں ہو پاتا وہ فلور فروٹ میں کنورٹ نہیں ہوتا تو اس طرح سے ہم اگر یہ کاریہ کر رہے ہیں جیسے تیتلیاں بھی ہیں میرے پاس جیسے پولنگرنیٹ میں میں آپ کو دیکھا ہوں تیتلیاں پولینیشن کر رہی ہیں یہ دیکھیں کتنی بڑی پیاری تیتلی ہے اور یہ پولینیشن کر رہی ہے پولنگرنیٹ میں تو آپ کے پاس multiple species بھی ہونی چاہیے یہ پولینیٹرز کی یہ نہیں کہ ایک پولینیٹر ہو آپ کے پاس یہ دیکھیں کتنا پیار سے پولینیشن کر رہی ہے یہ سب ہمارے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں دن رات کچھ پولینیٹرز رات میں بھی ہوتے ہیں موت جیسے ہیں وہ رات میں بھی ایکٹیو رہتا ہے تو ویرائیٹی آف پولینیٹرز آپ کے اورکارڈ میں ہونے چاہیے جسے کی جو ڈیفرینٹ پلانٹس ہیں ان کے ڈیفرینٹ پولینیٹرز ہیں اور ان میں پولینیشن ہو پائے اور کئی بار کیا ہوتا ہے جب ایک پلانٹ کا پولینیٹر نہیں ہے کم ہے تو دوسرے پلانٹ کا پولینیٹر جب اس میں فلور نہیں آئے ہوئے تھے تو دوسرے پلانٹ کا پولن کھانا مجبوری بس کھا لیتا ہے تو وہ دوسرے پلانٹ میں بھی پولینیشن کا کام کرتا ہے اور تیسری اور سب سے خاص رو بات ہے پہلی بات میں نے آپ کو بتائی پولینیٹرز کو اٹریک کرنے والے پلانٹ آپ کے گارڈن میں ہونے چاہیے دوسری بات دوسری بات بہت سارے پولینیٹرز ہونے چاہیے تیسری بات کیمیکل پیسٹی سائیڈ کا استعمال نہ کریں بلکل نہ کریں میں یہی سرجسٹ کر رہا ہوں کیونکہ کیمیکل یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہارم پھول ہے یہ پولینیٹر ہے یہ فرینڈلی انسیکٹ ہے وہ سب کو اکٹھا مار دیتا ہے تو جو آپ کے پولینیٹرز ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں اور آپ کے جو ہارم پھول انسیکٹ ہے وہ بھی مر جاتے ہیں اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے خید میں فول خوب آتا ہے لیکن فل نہیں لگتے یہی ایک ریجن ہے کیمیکل پیسٹی سائیڈ کے استعمال کرنے کا جب آپ بہت زیادہ کیمیکل پیسٹی سائیڈ استعمال کرتے ہیں تو فروٹ بہت زیادہ نہیں لگتا تو بنے رہے آپ میرے ساتھ ایسی ہی سائنٹلیفک ایکسپلوریشن کے لیے آپ کے کششنز آپ میرے پاس بھیج دے رہیے اگر آپ کیسے کششن ہیں تو ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے آپ بتائیں تاکہ میں ان کا جواب دے سکوں ان کے لیے آپ کے لیے ایک اچھا سا ویڈیو تیار کر کے پھر جواب دے سکوں یا ویسے بھی میں پرسنلی ریپلائی کر سکوں دنباد